اچھا سینٹی صاحب اب ٹرم کی آپ نے بات کیا تو ٹرم صاحب اب انڈیا کے دو دن کے دورے پہ بھی جا رہے ہیں تو ہمیں بتائیں بڑے وہاں تو سنائے معاہدے ہونے والے ہیں تو کوئی ہمارے لیے پریشانی والی بات تو نہیں ہے دیکھیں کوئی خاص معاہدے نہیں ہونے والے ٹرم کا جو میسی کے اجنڈا ہے نا وہ ہے ٹریڈ تجارت تجارت انڈیا اور امریکہ کے تلقات انڈر ٹرمپ اور موڈی تین سال سے خراب ہیں اور بہتر نہیں ہوئے اس سے ڈرنل ٹرمپ اور مریندر موڈی نے بات چیت شروع کی ہے دونوں اڈیاں ڈے کے بیٹھے ہوئے گھڑ کے اچھا ڈرنل ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے اور تیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے حالانکہ ایک طرف یہ کہتے ہیں دونوں انڈیا اور امریکہ کہ ہم strategic partners ہیں اسیا پاسیفک کے اندر ہم نے چائنا کو کومبیٹ کرنا ہے ہماری نیوی، ائر فورس بڑی کوپریشن ہو رہی ہے ایکسرسائز ہو رہی ہیں، ڈیفنس وارا وارا اور اب ٹرمپ جو ہے وہ 2.5 ملین ڈالر کے ہیلیکوپٹر بیچھتے جا رہا ہے ہیلیکوپٹر بیچھتے جا رہا ہے ہیلیکوپٹر بیچھتے جا رہا ہے انڈیا کو یہ ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے جس کی اوپر پاکستان نے کہا کہ یہ ہیلیکوپٹرز ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں وڈرہ وڈرہ مگر ٹرمپ ڈسن کی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چونڈی ہیں جو ایک دوسرے نوبڑ دے پہنے جس کی کوئی اہمیت سامنے سامنے نہیں آن دی وہ کیا ہے وہ Trump یہ کہتا ہے کہ یار وہ Harley Davidson آپ نے نام سنا ہے جی بالکل موٹر بائک موٹر بائک اب Harley Davidson کی موٹر بائک سے امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے ٹو انڈیا اچھا اس کے اوپر انڈیا رہی ڈیوٹیشوٹی لگا دی ہے کیونکہ انڈیا اپنی موٹر سائکلز بہت بڑے پیمانے پر بناتا ہے اچھا پتہ نہیں اب Trump صاحب کی کوئی دوستی ہے وہ Harley Davidson مالک کے ساتھ یا کیا جب سے Trump آیا وہ کہہ رہا یہ Harley Davidson جو ہے نا اس کی موٹر سائکلز کے اوپر جو اپنے ڈیوٹیشوٹی لگائی میں وہ کم کرے انڈیا کہتا ہے یار چھوٹی سی چیز نہیں نہیں اس کو کم کھو اس کو کم کھو اسی طریقے کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ امریکن اگرکلچرل پروڈکٹس soya beans وغیرہ یہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ تو انڈیا اس کے اوپر بھی انڈیا نے تھوڑی بہو ڈیوٹیشوٹی لگائی Trump نے پھر کیا اچھا ایسی بات ہے دو انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے کچھ چیزیں امریکہ اس کے اوپر Trump نے پھر کرنا شروع کر دیا وہاں بھی ڈیوٹیشوٹی لگانے شروع کر دیا انڈیا سے امریکہ لیتا ہے سٹیل اور اگرکلچرل پروڈکٹس اور میڈیکل اپلائنسز بیچتا ہے اب چھوٹی بات ہے آپ نے سنا ہوگا سٹنٹس کا جو ہارٹ میں لگتا ہے جس کو پاکستان میں سٹنٹ کہتے ہیں بالکل سٹنٹ کہتے ہیں وہ سٹنٹ وہ امریکہ سب سے اچھے سٹنٹ بناتا ہے اب وہ سارے دنے پر ایکسپورٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ انڈیا نے ڈیوٹیاں لگا دیا اس کے اوپر چھوٹی موٹی وہ سب کہتا ہے جی اس کے اوپر ڈیوٹیاں کی لگائیں ہیں میڈیکل سپلائی اس کے اوپر ڈیوٹیاں نہ لگائیں چھوٹی 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 باتوں کے اوپر ٹرمپ چھوٹی اڑ جاتا ہے اچھا جب اڑ جاتا ہے تو دوسری سائٹ سوچتی ہے ایک طرف تو بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ چھوٹی باتوں پر اڑ گیا چل جھڑو پر دوسری وہ جو بڑا ایشو بنا دیتا ہے چھوٹی بات کو پھر گھر جا کے کہتا ہے لو دیکھو میں نے منوا دیا یہ ہے ٹرمپ کی سٹیٹی اور میرا خیال ہے انڈیا میں بھی یہی ہونا ہے کہ اس نے آنا ہے پھوپا کرنی ہے اور وہ ٹو پوائنٹ فائی ملین ڈالر کی ڈیل ہیلیکاپٹر کی ہو جانی ہے اور ادھر سے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی اوپر انڈیا نے کنسیشنز اور دے دیتی ہیں سٹنٹ کے اوپر سے ڈیوٹی ہوتا ہے آلی ڈیوٹسنز کے اوپر کو تھوڑا بہت لیندن ہو جانی ہے اور کچھ بھی نہیں تو یہ ہے ٹرمپ کی ٹرمپ آگے یہ کہ ہماری یہ توقع ہے کہ کشمیر کی بات کریں وہ شاید کشمیر کی بات نہیں کرے گا اگر تو اس کو کسی نے پوچھ لیا کسی ریپورٹر نے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ میڈیئٹ کریں گے بیٹوین انڈیا اور پاکستان تو پھر تو جواب دینا پڑے گا مگر انڈیا کے میڈیئر یہ سوال ہی نہیں پوچھے گا ان کو پہلے سے بریفنگ ہوگی کہ سوال نہ پوچھنا اگر یہ سوال نہیں پوچھا جاتا تو پھر شاید کشمیر کی بات ہی نہیں کرے گا اور اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو پھر یہ پاکستان کو خوش کرنے کے لیے کہے گا میں نے تو پہلے بھی کہا ہے آپ اور پاکستان تیار ہوں باتشیت کرنے کے لیے تو جو آپ کہیں گے میڈیئیشن کا رول ادا کرنے کے لیے یہ میننگلس ہے انڈیا اگری نہیں کرتا تو یہ سکینک اس کی کیا بات ہے فائدہ ہی کوئی ہے مگر یہ ہر امریکن پریزیڈن یہی کہتا آ رہا ہے اور ہم بڑے خوش ہو جاتا ہے کہ یہ ٹرمپ نے کشمیر کی بات کی ٹرمپ نے یا بل کلنٹن نے یا بوش نے سارے یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اگر انڈیا تیار ہے تو انڈیا تو تیار ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز یا کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن ہے یا اس قسم کی چیز کے بات میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ کو بات کرے گا اگر کسی نے وہاں کھڑے ہو کے پوچھ لیا تو پھر ٹرمپ ہے تو مو پھٹ نا تو اس سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے ایک طرح تعریف میں جب شروع کرتا ہے تو تعریفیں کرتا جاتا ہے اور جب کچھ کھینچنا ہو تو کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس کے ساتھ چھوڑ پڑ جاتا ہے تو پاکستان نہ کوئی خوش خبری ہوگی نہ ہی بری خبر ہوگی اچھا جی نہ کوئی اچھی بات ہوگی نہ بری بات ہوگی تو کوئی بری کرنے کی ضرورت نہیں ہے